دلدار پاکستان کی اردو عدب پوڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب آج پھر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور شورٹ سٹوری یہاں سادت حسن منٹو کی شورٹ سٹوری آدرا قصائی ایدن بھائی آگرے والی چھوٹی عید کو پیدا ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ اس کی ماں زہرہ جان نے اس کا نام اسی مناسبت سے ایدن رکھا زہرہ جان اپنے وقت کی بہت مشہور کانے والی تھی بڑی دور دور سے رئیس اس کا مجھرہ سننے کے لیے آتے تھے کہا جاتا ہے کہ میرٹ کے ایک تاجر عبداللہ سے جو لاکھوں میں کھیلتا تھا اسے محبت ہو گئی اس نے چنانچہ اسی جذبے کے ماتحت اپنا پیشہ چھوڑ دیا عبداللہ بہت متاثر ہوا اور اس کی ماہوار تنخواہ مقرر کر دی وہ تین سو روپے کے قریب ہفتے میں تین مرتبہ اس کے پاس آتا رات ٹھہر کر صبح صویرے وہاں سے روانہ ہو جاتا جو لوگ زہرہ جان کو جانتے ہیں اور آگرے کے رہنے والے ہیں ان کا بیان ہے کہ اس کا ایک چاہنے والا بڑی تھا مگر وہ اسے مو نہیں لگاتی تھی وہ بیچارہ ضرورت سے زیادہ محنت و مشقت کرتا اور تین چار مہینے کے بعد روپے جمع کر کے زہرہ جان کے پاس جاتا مگر وہ اسے دلدکار دیتی آخر ایک روز اس بڑی کو زہرہ جان سے مفصل گفتگو کرنے کا موقع مل ہی گیا پہلے تو وہ کوئی بات نہ کر سکا اس لیے کہ اس پر اپنی محبوبہ کے حسن کا روپ داری تھا لیکن اس نے تھوڑی دیر کے بعد جرد سے کام لیا اور اس سے کہا زہرہ جان میں ایک غریب آدمی ہوں مجھے معلوم ہے کہ بڑے بڑے دھن والے تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہاری ہر عدا پر سینکھڑو روپے نچھاور کرتے ہیں لیکن تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ غریب کی محبت دھن دورت والوں کے لاکھوں روپوں سے بڑی ہوتی ہے محبت کرتا ہوں معلوم نہیں کیوں زہرہ جان ہنسی اس ہنسی سے بڑے کا دل مجروح ہو گیا تم ہستی ہو میری محبت کا مزاق اڑاتی ہو اس لیے کہ یہ کنگلے کی محبت ہے جو لکڑیوں کو چیر کر اپنی روزی کماتا ہے یاد رکھو یہ تمہارے لاکھوں میں کھیلنے والے تمہیں وہ محبت اور پیار نہیں دے سکتے جو میرے دل میں تمہارے لیے موجود ہے زہرہ جان اکتا گئی اس نے اپنے ایک کام کرنے والے کو بڑایا اس نے بڑائی کو باہر نکال دیا لیکن وہ اس سے پہلے ہی چلا گیا ایک برس کے بعد ایدن پیدا ہوئی اس کا باپ عبداللہ تھا یا کوئی اور اس سے مطالق کوئی بھی وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا بعض کا خیال ہے کہ وہ غازی آباد کے ایک ہندو سیٹ کے نطفے سے ہے کسی کے نطفے سے بھی ہو مگر بلا کی خوبصورت تھی ادھر زہرہ جان کی عمر ڈھلتی گئی ادھر ایدن جمع ہوتی گئی اس کی ماں نے اس کو موسیقی کی بڑی اچھی تعلیم دی لڑکی ذہین تھی کہی اس دادوں سے اس نے سبق لیے اور ان سے داد وصول کی زہرہ جان کی عمر اب چالیس برس کے قریب ہو گئی وہ اس منزل سے گزر چکی تھی جب کسی توائف میں کشش باقی رہتی ہے وہ اپنی اکلوتی لڑکی ایدن کی سہارت جی رہی تھی ابھی تک اس نے اس سے مجرہ نہیں کرایا تھا وہ چاہتی تھی کہ بہت بڑی تقریب ہو جس کا اطلطہ کوئی راجہ نواب کرے ایدن بھائی کے حسن کے چرچے عام تھے دور دور تک عیاش رئیسوں میں اس کے تذکرے ہوتے تھے وہ اپنے ایجنٹوں کو زہرہ جان کے پاس بھیجتے اور ایدن کی نتنی اتارنے کے لیے اپنی اپنی پیشکش بھیجتے اگر اس کو اتنی جدی کوئی نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ نتنی کی رسم بڑی دھوم دھام سے ہو وہ زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرے اس کی بیٹی لاکھوں میں ایک تھی سارے شہر میں اس جیسی جڑکی اور کوئی نہیں تھی اس کے حسن کی نمائش کرنے کے لیے وہ ہر جمعیرات کی شام کو اس کے ساتھ پیدل باہر سرک ہو جاتی عشق پیشہ مرد اس کو دیکھتے تو دل تھام تھام لیتے آخر ایک روز زہرہ جان کی امید پر آئی ایک نواب ایدن پر ایسا لٹو ہوا وہ مو مانگے دام دینے پر رضا مند ہو گیا زہرہ جان نے اپنی بیٹی کی حسنی کی رسم کے لیے بڑا احتمام کیا اور کئی دیگیں پلاو اور متجن کی چڑھائی گئیں شام کو نواب اپنی پگی میں آئے زہرہ جان نے ان کی بڑی آو بھگت کی نواب صاحب بڑے خوش ہوئے ایدن دلھن بنی ہوئی تھی نواب صاحب کے ارشاد کے مطابق اس کا مجرہ شروع ہوا ایدن اس شام بلا کی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی اس کی ہر جنبش ہر ادا اس کے گانے کا ہر سر جادو شکن تھا نواب صاحب کاؤ تکیہ کا سہارا لیے بیٹھے تھے انہوں نے سوچا کہ آج رات وہ جنت کی سیر کریں گے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی وہ یہ سوچی رہے تھے کہ اچانک بہنگم سا آدمی اندر داخل ہوا اور زہرہ جان کے پاس بیٹھ گیا وہ بہت گھبرائی یہ وہی بڑھائی تھا اس کا عاشق ازار بہت میلے اور گندے کپڑے پہنے تھے نواب صاحب کو جو بہت نفاسد پسند تھے وہ گائیاں آنے لگیں انہوں نے زہرہ جان سے کہا یہ کون بدتمیز ہے بڑھائی مسکر آیا حضور میں ان کا عاشق ہوں نواب صاحب کی طبیعت اور زیادہ مقدر ہو گئی زہرہ جان نے کہا نکالو اس حیوان کو باہر بڑھائی نے اپنے تھیلے سے آری نکالی اور بڑی مضبوطی سے زہرہ جان کو پکڑ کر اس کی گردن پر تیزی سے چلانا شروع کرتی نواب صاحب وہاں سے بھاگ گئے ایدن بے ہوش ہو گئی بڑھائی نے اپنا کام بڑے اتمنان سے ختم کیا اور لہو بھری آری اپنے تھیلے میں ڈال کر سیدھا تھانے گیا اور اقبالے جن کر لیا کہا جاتا ہے کہ اسے عمر قائد کی سزا ہو گئی تھی ایدن کو اپنی ماں کے قتل ہونے کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ دو اڑھائی مہینے تک بیمار رہی ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گی مگر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی اور وہ اس قابل ہو گئی کہ چل پھر سکے ہسپتال میں اس کی تیمارداری صرف اس کے استاد اور گانے والے کرتے تھے وہ نواب اور رئیس جو اس پر جان چڑکتے تھے بھولے سے بھی اس کو پوچھنے کے لیے نہ آئے وہ بہت دل برداشتہ ہو گئی وہ آخر چھوڑ کر دہلی چلی آئی اگر اس کی طبیعت اتنی اداس تھی کہ اس کا جی قطن مجرہ کرنے کو نہیں چاہتا تھا اس کے پاس بیس پچیس ہزار روپے کے زیورات تھے جن میں آدھے اس کی مقتول ماں کے تھے وہ انہیں بیشتی رہی اور گزارہ کرتی رہی عورت کو زیور بڑے عزیز ہوتے ہیں اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا جب وہ کوئی چھوڑی یا نیکلس آنے پونے داموں میں بیشتی تھی لیکن آخر کیا کرتی اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ راگ رنگ کی محفلیں قائم کرے ان دنوں پاکستان کے قیام کا مطالبہ بڑے زوروں پر تھا آخر ایک دن اعلان ہوا جو ایدن نے اپنے آنچ والیم ریڈیو سیٹ پر سنا کہ ہندوستان کے دو حصے ہو گئے ہیں اس کے فوراں بعد فسادات شروع ہو گئے ہندو مسلمانوں کو مارتے مسلمان ہندووں کو اور عجب عالم تھا خون پانی سے بھی ارزاں ہو رہا تھا مسلمان دھڑا دھڑ پاکستان جا رہے تھے کہ ان کی جانے محفوظ رہیں ایدن نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ دیلی نہیں رہے گی لاہور چلی جائے گی بڑی مشکلوں سے اپنے کئی زیورات بیچ کر وہ لاہور پہنچ گئی لیکن راستے میں اس کی تام بیش قریمت پشوازیں اور باقی ماندہ زیور اس کے اپنے مسلمان بھائیوں ہی نے غائب کر دیے جب وہ لاہور پہنچی تو وہ لٹی پٹی تھی لیکن اس کا حسن ویسے کا ویسا تھا دیلی سے لاہور آتے ہوئے ہزاروں للچائی ہوئی آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا مگر اس نے بے اتنائی بڑتی وہ جب لاہور پہنچی تو اس نے سوچا کہ زندگی بسر کیسے ہوگی اس کے پاس تو چنے کھانے کے لیے بھی چند پیسے نہیں تھے لیکن لڑکی سہین تھی سیدھی اس جگہ پہنچی جہاں اس کی ہم پیشہ رہتی تھی یہاں اس کی بڑی آو بھگت کی گئی ان دنوں لاہور میں روپیہ عام تھا ہندو جو کچھ چھوڑ گئے مسلمانوں کی ملکیت بن گیا تھا ہیرہ منڈی کے بارے نیارے تھے ایدن کو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ اس کے آشک ہو گئے رات بھر اس کو سینکڑوں گانے سننے والوں کی فرمائشیں پوری کرنا پڑتی صبح چار بجے کے قریب جبکہ اس کی آواز جواب دے چکی ہوتی وہ اپنے سامائن سے معذرت طلب کرتی اور اندھے موں اپنی چار پائی پر لٹ جاتی یہ سلسلہ قریب قریب ڈیڑھ برس تک جاری رہا ایدن اس کے بعد ایک علیدہ کوٹھا کرائے پر لے کر وہاں اٹھ آئے کیونکہ جہاں وہ مقیم تھی اس نائکہ کو اسے اپنی آدھی آمدن دینا پڑتی تھی جب اس نے علیدہ اپنے کوٹھے پر مجرہ کرنا شروع کیا تو اس کی آمدن میں اضافہ ہو گیا اب اسے ہر قسم کی فراغت حاصل تھی اس نے کئی زیور بنوالی کپڑے بھی اچھے سے اچھے تیار کروالی اسی دوران میں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو بلیک مارکٹ کا بادشاہ تھا اس نے کم از کم دو کروڑ روپے کمائے تھے خوبصورت تھا اس کے پاس دین کاریں تھیں پہلی ملاقات میں وہ ایدن کے حسن سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی کھلی سفید پیکٹ اس کے حوالے کر دی اس کے علاوہ ہر شام آتا اور کم از کم ڈھائی سو روپے اس کی نظر ضرور کرتا ایک شام وہ آیا تو چاندنی کسی قدر میلی تھی اس نے ایدن سے پوچھا کیا بات ہے آج تمہاری چاندنی اتنی گندی ہے ایدن نے ایک ادا کے ساتھ جواب دیا آج کل لٹھا کہاں ملتا ہے دوسرے دن اس بلیک مارکٹ کے بادشاہ نے چالیس تھام لٹھے کے بجوا دیئے اس کے تیسرے روز بعد اس نے ڈھائی ہزار روپے دیئے کہ ایدن اپنے گھر کی آرائش کا سامان کر لے ایدن کو اچھا گوشت کھانے کا بہت شوق تھا جب وہ آگرے اور دلی میں تھی تو اسے امدہ گوشت نہیں ملتا تھا مگر لاہور میں اسے قادرہ کا سائی بہترین گوشت مہیا کرتا تھا بغیر رشے کی ہر بوٹی ایسی ہوتی تھی جیسے رشم کی بنی ہو دکان پر اپنا شاگرد بٹھا کر قادرہ صبح صغیرے آتا اور ٹیڑھ سیر گوشت جس کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی ہوتی ایدن کے حوالے کر دیتا اسے دیر تک باتیں کرتا رہتا جو عام طور پر گوشت ہی کے بارے میں ہوتی بلیک مارکٹ کا بادشاہ جس کا نام زفر شاہ تھا ایدن کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا اس نے ایک شام ایدن سے کہا وہ اپنی ساری جائد منقولہ اور غیر منقولہ اس کے نام منتقل کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ اس سے شادی کر لے مگر ایدن نہ مانی زفر شاہ بہت مایوس ہوا اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا وہ مجرے سے فارغ ہو کر رات کے دو تین بجے کے قریب باہر نکل جاتی تھی معلوم نہیں کہا ایک رات جب زفر شاہ اپنا غم غلط کر کے یعنی شراب پی کر پیدل ہی چلا آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ سائن کی تکیہ کے باہر ایدن ایک نہایت بدنوبہ آدمی کے پاؤں پکڑے التجا کر رہی ہے کہ خدا کے لیے مجھ پر نظر کرم کرو میں دل و جان سے تم پر فدا ہوں تم اتنے ظالم کیوں ہو وہ شخص اسے غور سے دیکھنے پر زفر شاہ نے پہچان لیا کہ قادرہ قسائی ہے جو اسے دھدکار رہا ہے جا ہم نے آج تک کسی کنجری کو مو نہیں لگایا مجھے تنگ نہ کیا کر قادرہ قسائی اسے ٹھوکرے مارتا رہا اور ایدن اسی میں لذت محسوس کرتی رہی ان کی تحریریں جہاں پر بہت حساس ہے ان میں ایک تھوڑا سا سیٹائر بھی پایا جاتا ہے خیر اگلی پاڈکاسٹ میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی ہمارا ایمیل اڈریس مت بھولیے جلدارپاکستان ایٹ ہوتمیل ڈاٹ کام انسل نیکس ٹائم تیک کیر گوڈ بلیس اللہ حافظ